اسلام علیکم افری وان ونس اگین ویلکم باکتو انیدر ویڈیو انیدر ویڈیو باکتو انیدر ویڈیو ریگارڈنگ پبجیو مبائل پرو لیک ساؤت ایشہ چیمپنسیپ ٹوینی 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 فالسفرٹ جس کا فائنل سیل رہا ہے اور فائنلز کا تیسرا دن بھی بلاخر کل کے دن پر آپ نے دیکھا وٹنس کیا جس میں ٹیمز کوئی دوسرے کے شانہ بشانہ دکھائی دیں اور کافی اچھی کچھ فائٹس گئیں جن میں سے ایک فائٹ یہ تھی جس پر سریٹ اوئے ہم لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ باقی جو چیزیں ان پر ہم لوگ بات میں آتے ہیں بٹ یہ ایک ماچ تھا جہاں پر ٹیم ایگونک سائیڈ ساماؤ کافی کلوز تھی پاکستان کی ایک اور ٹیم بھی تھی ٹیم ریجی سائیڈ کا سکوٹ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ چلو چکن ڈینر اپنا ہی ہے زیادہ یہاں پر دوسری کسی بھی ٹیم کے چکن ڈینر لے کے جانے کی امکانات نہیں دکھائی دے رہے بکاوز ٹیم رو کے پاس تین پریز ہیں ایگونک سائیڈ کے پاس چار تھے ٹیٹو کے پاس ایک پیٹ تھا بٹ اگین اس ایک پیٹ کو جانے تھا جو کہ لیٹر آن ٹیم ایگونک سائیڈ نے کیا بھی انہوں نے سپے کو مات سے الیمنیٹ کر دیا جو کہ کچھ ضربات آپ یہاں پر دیکھتے ہو چیزیں خیر خراب کب ہوئیں یہ آپ کو مطلب خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا کیونکہ ٹیم کو بھی سمجھ نہیں آیا بکاوز یہ فائٹ اتنی سپیڈ سے ہوتی ہے جب یہ سیچویشن یہاں پر بنی تو آپ دیکھو کہ جس ہوا کیا ہے ٹیم ایگونک سائیڈ کے چار پیٹس تھے ٹیم رو کے تین تھے اور کچھ آپ کو یہاں پر ایون ایڈوانٹیج بھی زیادہ نہیں دکھائے دی رہے ٹیم رو کے پاس کے بندہ بھولے کہ بھائی رو کے پاس کوئی من ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس کوئی ہائٹ ایڈوانٹیج ہے سمجھنگ لیکی دیکھو سکتے ہیں ٹیم رو آپ کہہ سکتے ہو زیادہ ریڈی تھی as compared to ٹیم ایگونک سائیڈ انہوں نے اپنے جو کراوسیر سے وہ بہت اچھے طریقے سے پلیس کروائے اور ٹیم ایگونک سائیڈ بہت اچھا کلائے اس ماچ کے اندر اوورال اور باقی جہاں پہ میں بات کری رہا تھا ٹیم سٹالورٹ ایسپورٹس کی ڈومینیشن کی تو یار یہ وہ ماچ تھا جس میں ٹیم سٹالورٹ ایسپورٹس نے پراپر جو سٹالورٹ ہے نا وہ ایک ورڈ این ایسٹالورٹ اگر آپ اس کا مطلب جانو نا تو وہ مطلب ہے بھائی سٹرنٹھ مضبوطی ہونا ٹھیک ہے اور ٹیم سٹالورٹ نے ایکشلی اس ماچ میں وہ چیز دکھائی لٹرلی دے اس ماچ کے اندر اور چاہے وہ ٹیم سکائلیٹس گیمنگ ہے چاہے وہ ڈی آر ایسے چاہے وہ ٹی ٹو کے ایک اسکوارڈ پر ہو گیا کوئی بھی نام ہو جائے لیکن ٹیم سٹالورٹ ایسپورٹ اس ماچ میں پورے اپنے رنگ میں دکھائی دی ہے وہ جو ایک آپ بولتے ہونا مومنٹم کسی ٹیم کے پاس آدے اس طرح کے بڑے نام کے پاس آدے پھر وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ ڈومینیشن ہم نے اس ماچ میں دیکھیں ٹیم سٹالورٹ ایسپورٹ ایک تھے چکن ڈینر دارٹو ایسے چکن ڈینر نکال ہے تس کلز ان کے ایک پیرے نکال ہے ٹاپ نے اور بھائی وہ بندہ اس ماچ کے ایم وی پی نہ صرف بنا بلکہ آج کے دن کے بعد وہ بندہ آپ کو ایم وی پی کی جو لیسٹ ہے وہ جو تھاؤزنڈ ڈالرز کا پرائز پول ہے جو کہ میں نے کل کی ویڈیو میں منشن کیا تھا وہاں پہ سب سے زیادہ مضبوط امیدوار بھی دکھائے دے رہے نو سلیبیشن کوائٹ اٹھال زیادہ کچھ سے یہاں پر ایکسائٹمنٹ نہیں ہے پلیئرز میں بیکوز دین ہو کہ یہ کر سکتے ہیں پلیئرز کو پتہ آپ نے کہا کہ بھائی ہم لوگ اتنا تو کری سکتے ہیں اور ہمیں ابھی بھی اور محنت کرنا ہے سو ٹیم سٹالورٹ آج کے دن پر بھائی واقعی میں صحیح والے جو ایک ڈراؤنی ڈراؤنی آپ جس کو بولتے ہیں سٹالورٹ وہ جھلک انہوں نے دکھا دی ہے اس چیز سے کل کے دن پر ٹیمز کو بچنا پڑے گا اور موونگ آن ورڈ تو فردہ اس ماچ کے اندر بھی ایک ٹائم پر لگ رہا تھا کہ شاید ٹیم اگون ایک سائٹ اس ماچ کے اندر بھی ہمیں چکنڈینا کرتے ہوئے دکھائے دے ہائی وولٹیج جنہوں نے اس ماچ میں چکنڈینا نکالا حالانکہ ٹیم اگون ایک سائٹ کے پاس نہیں تھے باقی کسی ٹیم کے پاس نہیں تھے ساری ایریا پر ٹیم اگون ایک سائٹ راہ کے جو پیس ان کو ٹیک ڈاؤن کرتی ہے فور ایم بی کو انہوں نے یہاں پر ہائی وولٹیج کے پیس نے ٹیک ڈاؤن بھی کیا یہاں پر ٹیم ہائی وولٹیج کے پاس ایڈوانٹیج آیا یہاں پر ٹیم اگون ایک سائٹ کے ازم نے اپنی ہی مولٹوپ میں خود کو ناک کروانے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد آلنڈ کے ہاتھوں وہ ناک ہوگے تو اب جا کے آئی تنگ یہ کچھ سے آپ کہہ سکتے ہو چیزیں تھی جنہوں نے ڈیلے کروا دیا ٹیم اگون ایک سائٹ کا زون میں جانا ازم کا یہاں پر ناک کر دوبارہ سے ہونا ٹیم اگون ایک سائٹ کو من ڈیس اڈوانٹیج پہ لے کے زیادہ ہے ٹیم اگون ایک سائٹ کے مین ڈیس اڈوانٹیج پہ لیکن پھر بھی ڈیسپائیٹ دے فیکٹ کے نمبرز زیادہ کچھ فرک نہیں تھا ایون پہلے ماچ میں آپ کو بتایا 4 و 3 سیچویشن دیس ماچ کے اندر بھی ایون موس 4 و 3 تھی بکوز ٹیم اگون ایک سائٹ کے جو چوتھے پیر تھے وہ موجود تھے اور ٹیم ہائی ورڈ کا چوتھا پیر یہاں پہ ایون موجود تک بھی نہیں تھا بٹ کنسیڈرنگ کے تین پر جو پاؤں پہ کھڑے تھے وہاں پر ٹیم اے گون ایک سائٹ کے پاس بھی تین تھے ہائے وڈر کے پاس بھی تین تھے سو اس فائد من فورسنیٹی اگین ہاں ٹیم اے گون ایک سائٹ سیم کلوز بک سو کلوز بٹ یار اگین یٹ سو فار بٹ کنسسٹنسی آج کے دن پر دکھایا دی جو کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ٹیم اے گون ایک سائٹ فائنیلی جو میں نے کل کے دن پر پوائنٹ اوٹ کیا تھا کہ میرا مار میں جس وچ سا کھیل رہے ہیں آج کے دن پر ٹیم میں میرا مار سے ہٹ کر جو باقی آپ سے ان میں بھی جو کنسسٹنسی ان میں بھی اچھے جو پوائنٹ سے وہ نکالیں that's a good sign I think باقی کسی match میں اور کچھ تھا نہیں ایسا جو پوائنٹ اوٹ میں کر سکتا ہوں اتنے کم ٹائم ہے because میری کوشش ہوتی ہے کہ یار دیکھو فائٹس آئی نو آپ لوگ سے آتے ہو فائٹس پہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے لیکن فائٹس بگر ہم بات کریں گے تو ایک ایک فائٹ بے بندہ بات کرنے پہ آئے تو ویڈیو بہت لمبی جائے جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ریویو کو میں جو امپورٹنٹ چیزیں صرف انہی کے ساتھ آپ لوگوں کو پریزنٹ کروں that's why بدقسمتی سے ابھی میں شورٹ ریویوز بنا رہا ہوں اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو after the people ساوتیشہ چاملنج جب آپ لوگ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے آپ لوگ سے میں پوچھوں گا تو آپ لوگ مجھے بتانا لازمی کس کس فائٹ پر آپ لوگ جاتے ہیں ہم لوگ اس پر ڈسکس کریں کچھ چیزیں میرے سیکھنے کے لیے کچھ آپ کے لیے شاید وہاں سے نکل پائیں but آج کے دن کا دیکھت اتام ہو اس پر آپ کو دکھایا دیتا ہے کہ team agonics side number one پر موجود ہے team agonics side کے کل کے دن پر one اور three تھے one اور two something points سے آج کے دن پر انہیں almost 50 something points نکالے ہیں number one پر آئے ہیں most importantly 4MV کا ہم نے comeback دیکھا number 2 پر آج ٹیم 7th elements unfortunity number 4 پر گئی ہے زیادہ کچھ tension کی بات نہیں زیادہ فرق نہیں ابھی بھی team agonics side already qualified that means 4MV team NB team 7th element team T2 کے یہ وہ چار نام ہیں جو کہ آپ کبھی بھی race میں دکھائے دے رہے ہیں ہاں team 7th elements کو کل کے دن پر جو چیز کرنے ہیں that will be کہ تھوڑا under pressure آپ کو نہیں ہونے جس طرح سے آپ نے day 2 پر کھیلا آپ نے وہی game play کرنا day 3 کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے memory آپ delete کر دو لیکن MVP ranking کی بات کرتے ہیں MVP ranking میبھی ہمیں کچھ یہاں پر stats ہیں اب وہ بدلتے ہوئے دکھائے دیئیں کچھ تبدیلیاں یہاں پر یہ آتی ہیں کہ پہلے آپ کو کل leaderboard دکھایا گیا اب آپ لوگ کے سامنے MVP ranking آئے اس میں تبدیلی کچھ یہ آتی یہ خاص ایک بڑا جو change ہم نے دیکھا وہی تھا top کا top اچانک سے ایک اچھی performance دیتے ہیں اور 33 skills کے ساتھ overall stats سب کچھ لیکال کے یہ بندہ MVP ranking میں number 1 پہ آ چکے 7th elements کے T24 روپی ہیں فلک ہیں team agonics site کے IQ ہیں so overall اچھی performances پاکستان کے لیے day 3 safe team agonics site کے لیے زیادہ بہتر رہا but منگولین نیبالی teams آج کے دن پر انہیں دکھایا آپ کو غلطیاں نہیں کرنا you have to be very careful 7th elements پر نظریں ہماری ساری کے ساری ہوں گی we want them again to qualify آپ لوگ کے کیا لگتا ہے مجھے feedback لازمی دیجئے in the comment section باقی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ بھی لازمی بتانا till then take care آپ لوگ سے ملاقات ہوگی next video میں اللہ حافظ